بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہیلو ویون آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے تیپس اپ ایررز ان اپلائیڈ لینگویسٹکس تیپس اپ ایررز پر میں نے دو اور ویڈیوز بھی بنائی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا اگر آپ بی ایس انگلیش کے سٹوڈنٹ ہے تو آپ اپلائیڈ لینگویسٹکس بھی پڑھ رہے ہوں گے اپلائیڈ لینگویسٹکس کے زیادہ ٹاپکس میں نے کور کیا ہے آپ میرے چینل پہ جا کے لیسٹ دیکھ سکتے ہیں اپلائیڈ لینگویسٹک کے نام سے ایک لیسٹ بنی ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں زیادہ ٹاپک جو آپ کے کورس کنٹینٹ میں موجود ہے وہ کور ہوئے ہیں اب بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف ٹائپس اپ ایررز ٹائپس اپ ایررز میں ایررز اپ چینج جس کو سینٹیکٹک ایررز یا errors of choice جس کو lexical errors بھی کہتے ہیں اور finological error کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں obviously pronunciation, intonation اور stress کی بات کرتے ہیں اب errors of change کیا ہے errors of change میں ہم structure, number, gender, tense, voice اور person کی بات کرتے ہیں سو ان کو sequence wise دیکھتے ہیں errors of structure کی جب ہم بات آتی ہے تو obviously اس میں جو important word ہے وہ structure ہے کہ structure کیا ہو سکتا ہے کسی بھی language کا اور ہم اس میں errors کیوں commit کرتے ہیں اب ہر language کا اپنا ایک structure ہے چاہے اردو ہو, ہندی ہو, پشتو ہو, انگلش ہو یا کوئی بھی language ہو دنیا میں سو ہر language کا اپنا ایک structure ہوتا ہے اب انگلش language کا کیا structure ہے کہ subject پھر verb پھر object آ جاتا ہے یا کبھی کبھار subject پھر helping verb پھر object آ جاتا ہے اب یہاں پہ ہمارے پر دو sentences ہیں what you are doing, what are you doing کونسا sentence اس میں write جو صحیح sentence ہے وہ کونسا ہے what are you doing یہ sentence جو ہے correct ہے کیوں کیونکہ اس میں ہم جو ہے ایک تو مطلب question mark لگا ہے ہم question پوچھ رہے ہیں جب WH کی بات آتی ہے تو obviously اس میں جو ہے questions کی بات کی جاتی ہے پھر اس کے بعد WH کے بعد ہم direct جو ہے helping verb لگاتے ہیں اب یہاں پہ helping verb کیا ہے R ہے so what are you doing what کے بعد helping verb آ جاتا ہے اب یہ sentence جو ہے صحیح نہیں ہے اور یہ جو ہے errors ہوتے ہیں اب آپ نے اگر آپ کا past experiences میں کبھی کبھی شامل ہوتا ہے so آپ یہ error پھر بار بار جو ہے commit کرتے ہیں so sentence اب اس میں کونسا write ہے what are you doing پھر اس کے بعد errors of number کی بات کرتے ہیں like اس میں ہمارے پاس دو sentences ہیں she bought new furniture she bought new furniture اب furniture جو ہے آپ جب اس کو search کریں گے تو furniture کی جو plural ہے وہ کبھی furniture بھی ہوتا ہے لیکن عموماً آپ دیکھیں گے کہ furniture کا جو plural ہے وہ جو ہے furniture ہی ہے furniture جو ہے یہ uncountable noun ہے so اس میں ہم جو ہے کبھی کبھی errors commit کرتے ہیں s لگا لیتے ہیں errors of gender کی جب بات کرتے ہیں like اس میں دو sentences ہیں ہمارے پاس he changed his dress she changed her dress اس میں ہم کس طرح error commit کرتے ہیں sometimes like we say he changed him dress so یہاں his کی جگہ ہم him لگا لیتے ہیں اسی طرح she changed her dress her کی جگہ ہم hers لگا لیتے ہیں she changed her dress hers dress اب یہ غلط ہے آپ نے positive subjective اور objective case کو دیکھنا ہوتا ہے اس کے بعد ہم errors of tense کی بات کرتے ہیں obviously ہم tenses کی بات کریں گے so ہمارے پاس جو ہے 12 tenses ہے so یہاں پہ دو sentences ہے کہ john is ill since 4 days اب آپ کے خیال میں یہ sentence صحیح ہے یا یہ صحیح ہے so دونوں sentence میں جو ہے since word used way john has been ill since 4 days john is ill since 4 days تو اس میں جو sentence جو correct sentence ہے وہ نیچے والا ہے john has been ill 4-4 days یہاں پہ since بھی نہیں آئے گا 4-4 days کیونکہ یہ present perfect continuous tense کے sentence ہے a present perfect continuous tense is used to talk about action that started in the past and is continuing now مطلب جو actions past میں start وائے اور وہ اب بھی جاری ہے تو وہ present perfect continuous tense ہوگا تو یہاں پہ جو error commit ہوئے وہ کونسا ہے کہ اس نے since لگایا ہے تو یہاں پہ جو ہے 4 آئے گا اب 4 جو ہے period of time کے لیے use ہوتا ہے اور since جو ہے specific یا started time کے لیے use ہوتا ہے پھر errors of wise کی بات کرتے ہیں errors of wise obviously ہم active wise اور passive wise کی بات کرتے ہیں like he was killed in an accident he was killed in an accident اب یہ دونوں sentence جو ہے correct ہیں obviously یہ جو ہے passive wise کے sentence ہیں لیکن اس میں ہم errors کس طرح commit کرتے ہیں جب ہم اس کی active wise بناتے ہیں اب اس کا active voice کیا ہے an accident killed him اب یہ past indefinite tense ہے past indefinite tense کا یہ passive wise ہے لیکن اگر اس کے active wise کی بات کرے تو اس کا active wise ہوگا an accident killed him past indefinite tense کا simple formula ہے جس میں ہم did کی بات نہیں کرتے ہیں جس میں ہم simple second form کی بات کرتے ہیں اور ایک اور چیز passive wise میں ہمیشہ third form لگتا ہے یہ چیز جو ہے آپ جتنے بھی tenses دیکھیں گے passive wise کے 12 tenses ہے تو 12 کے بارے میں جو ہے یہ third form ہی لگے گا passive wise میں پھر اس کے بعد errors of pronoun کی بات آتے ہیں he is a beautiful dog it is a beautiful dog اب یہاں پہ ہم pronounce obviously like he, she, it, we, you, they, I یہ جو ہے pronouns ہوتے ہیں اب یہاں پہ mistake کیا ہے error کیا ہے اس نے جو ہے مطلب جو he is a beautiful dog اب beautiful dog کے لیے obviously it use ہوگا it جو ہے جو non-living sorry جو living چیزوں کے لیے بھی use ہوتا ہے لیکن یہ انسانوں کے لیے use نہیں ہوتا اور یہ non-living چیزوں کے لیے بھی use ہو سکتا ہے like I say it's my car it's his car so یہ کیا ہے یہ جو ہے اب non-living چیز ہیں obviously guardian non-living ہے اور beautiful dog یہ تو living چیز ہے لیکن آپ اس کے ساتھ ہی نہیں لگا سکتے اب he جو ہے ہمیں پتا ہے کہ ہم کس کے لیے use کرتے he جو ہے boy کے لیے use کیا جاتا ہے not for a dog so یہ جو ہے اس میں ہم error commit کرتے کبھی کبھار errors of choice errors of choice these kinds of errors include the errors of re-ordering for example the school should have gone for a for a should have gone to school اب آپ کے خیال میں کون سے سنٹنس آئی تو ہم جو ہے order کو غلط ریپریزنٹ کرتے تو re-ordering اب یہاں پہ جو سنٹنس کریکٹ ہے وہ یہ نیچے والا فروا should have gone to school should have جو ہے جو ہے جو ہے جا چکیتی چکیتی یا چکیتے اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں like فروا should have gone to school to school should have gone فروا تو یہ بالکل اس کا order جو ہے غلط ہے اور یہ سنٹنس صحیح ہے پھر errors of omission کی بات آتی omit means like ہٹانا she told that she on holiday she told me that she was on holiday اب یہاں پہ جو correct سنٹنس ہے وہ یہ ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے انہوں نے کیا omit کیا ہے means کیا ہٹایا ہے یہاں پہ helping verb لگا ہے was تو یہاں پہ انہوں نے نہیں لگا she told that she was she was on holiday تو اس میں جو ہے آپ پورا word ایک later omit کرتے ہو means ہٹھا دیتے ہو پھر errors of addition کی بات addition means اضافہ اب یہاں پہ کس طرح انہوں نے اضافہ کی there are too many beautiful flowers there are many beautiful flowers flowers بھی کہہ سکتے ہیں flowers بھی کہہ سکتے ہیں so یہاں پہ جو انہوں نے زیادہ means addition کی ہے وہ کیا ہے there are too many beautiful flowers اب یہاں پہ انہوں نے two بھی لکھے پھر many بھی لکھے دونوں کا مطلب ہے زیادہ تو یہاں پہ آپ ایک چیز use کر سکتے ہیں یا many use کرو یا two there are two beautiful flowers there are many beautiful flowers تو یہاں پہ many جو ہے سکتے ہیں errors of selection or substitution for example اب substitution میں آپ مطلب selection آپ select کرتے کسی word کو like I have lost my ruler can I lend yours errors of appropriacy میں کیا ہوتا ہے for example just drop in at my residence on your way to alice place just drop at my residence on your way to alice place تو یہاں پہ جو appropriate sentence ہے اپوریسی جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے second one like just drop at my residence on your way to alice place پھر فنالوجیکل errors سکتے ہیں فنالوجی میں لائک پھنٹکس ان فنالوجی آپ لوگوں نے پڑی ہوگی سمیسٹر میں یہاں پہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بوائی بوائی میں جو ہونٹ ہے اس کو رول کرنا ہوتا ہے بوائی اب یہاں پہ آپ ایسے لوگ بھی دیکھیں جو بوائی کہتے ہیں لائک بوائی سو یہاں پہ ہم دیکھیں تو ہر جو نیشن ہے کوئی بھی نیشن ہے تو اس کا اپنا ایک ایک سنٹ ہوتا ہے اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط ہے اگر آپ یہ کہتے کہ نہیں اس نے انگریز کی طرح بولنا ہے سو ایٹ آپ کی پرننسیشن ہے اس لئے آپ تھوڑا امپروف کریں اس لئے پڑھائے جاتا ہے کہ آپ اس میں اپنی امپرومنٹ لیں اب آپ نے بہن سے لوگ ایسے دیکھو جس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے جو ایف اور پی میں فرق نہیں کرتے سو وہ جو ایف کو بھی پی کی طرح اپنے ناؤنس کرتے ہیں اور پی کو جو ایف کی طرح پرننس کرتے ہیں سو یہ چیز آپ نے آپ دیکھتے ہوں گے اپنی لائف میں اور اسی طرح و اور و میں فرق نہیں کر سکتے ایک جیسے پرننس کرتے ہیں تو یہ کس چیز میں آتے یہ ایررز پرنالوجیکل میں آتے ہیں پرنالوجیکل ایررز کہتے اب اس کی مین وجہ کیا ہے یا تو انہوں نے پرنالوجی نہیں پڑی اگر آپ پرنالوجی پڑی تو آپ یہ مستیک نہیں کریں گے اگر آپ نے نہیں پڑی تو آپ ضرور کریں گے اس کے بعد ڈیفرنس بیٹوین آف این آف تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم ہوم اپ ہون بھی کہ سکتے جس کے ایک جیسے آواز ایک جیسے ورڈ سو ڈیفرنٹ ہوتے لیکن آواز ان کے سیم ہوتے لائک ہیٹ ہیٹ سو یہ جو ہے اس میں آجاتے پرنالوجیکل ایررز میں آجاتے پھر ایررز سٹریس سٹریس بہت امپورٹن پوائنٹ سو اگر آپ رائزنگ ٹون کی بات کریں گے تو آپ نے یہ سنٹن ضرور لکھنا ہے کہ جب بھی ہم رائزنگ ٹون کی بات کرتے تو دیکھ سنٹن بکم انٹراغ تیب لائک شی پریٹی شی پریٹی تو یہ رائزنگ ٹون شی پریٹی بیت فال ان ٹون تو یہ سیمپل ہے اور یہ پھر انٹراغ بن جاتا ہے سو یہ ہم ہم سنٹراغ ہم 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 پسند آئی ہے تو ضرور لائک شیئر کیجئے آپ لوگ کوئی 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 سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں یا آپ انسٹرگرام پہ مجھے فالو کر سکتے ہیں سکتے ہیں